السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں آج میں تقریباً سنڈے والے دن صبح چھے بجے اٹھا اور اپنی کالونی میں ریکھو میرے بس کافی چلا رہی سے تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے یک سر رات کو بھی اٹھ جاتے ہیں اور کافی چلانا بھی شروع کر دیتے ہیں اور صبح ہوتا ہی میں نے بائیک لی اور اپنی بائیک میں میں سنڈے بازار بنگلہ مارکٹ کے لیے نکل گیا اور وہاں سے میں نے ایک بجری فیلو میل خرید لیا اور ساتھی ایک سبزی کی دکان سے میں نے ان کے لیے پالک بھی خرید لی جو ہری بھری تازی پالک اور فیلو میل کو جب میں نے کالونی میں رہا تو وہ بہت ہی خوش نگ رہا تھا مطلب نہیں نہیں جگہا تھی تو ایجیسمنٹ کرے گا اس کے ساتھی فرینڈ میں نے کالونی میں دیکھا تو کالونی میں مٹکی باکس بلکل خواہی تھا اس میں چک نہیں تھے میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور چک میں نے کافی ڈھونڈے تو میں نے دیکھا کہ چک نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے مٹکی باکس گرنے کی وجہ یہ تھی فرینڈ کے ایک پیر تھا دوسرا جو کہ جس کی میل ایک دینے والی ہے وہ ان کو مار مار کر نیچے پھیک رہی تھی اور کافی ان کو زخمی بھی کر دیا تھا مار مار کے تو میں نے جب دیکھا تو یہ کافی زخمی تھے اور بہت ہی زیادہ غبر آئے تھے کافی ڈر رہے تھے اور میں نے سپیر کو پکڑا اور دوسرے پنجرے میں ان کا ٹرانسفر کر دیا تاکہ اب یہ کسی بھی مٹکی باکس میں چک کو تنگ نہ کر سکے اور اسی طرح جتنے بھی چکز زخمی تھے ان اس پر میں نے پولی فیکس لگا کے ان کی مرم پر ٹی مطلب ٹریٹمنٹ وغیرہ کر دی تاکہ ان کو یہ جلدی سے صحیح ہو جائے اور اپنے مٹکی باکس میں جلدی سے بڑے ہو جائے لیکن ان کو کافی فرینڈ کافی زخمی کر دیا تھا سر پر اور چونج پر کافی ان کو مار آسا تو یہ چھوٹا اورا جو سیکھ ہے یہ بجی آسا یہ شاید چھک دیا تھا تو میں سوالے سے ان کو وہ نہیں مار سکی تو میں نے جب ان کو الگ کیا تو یہ پی ہوتی اچھا نظر آسا اب ان کو الگ ہی رکھنا ہے تاکہ یہ کسی بھی چک کو ٹنگ نہ کر سکے اور ان کو اب مجھے سب سے الگ ہی رکھنا ہے تاکہ کسی کو ٹنگ نہ کرے اور جو ہم نے تازی تازی پا رکھ لیتی وہ بھی تمام بچ کو پروائیڈ کر دی اور سب نے مزی مزی سے کھایا اور ان کو بھی پروائیڈ کر دی تو یہ سنڈے کا دن سا فرینڈ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ